حی علی صلی اللہ آئے میرے چروائے آئے میرے بھائی آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالو چروائے نے کہا آئے نہیں نہیں میں آج رودے سے ہوں میں نے نفی لوزہ رکھا ہے عبداللہ ابن عمر نے کہا اتنی شدت کی گرمی ہے اتنا گرمی کا زمان آئے ایسے وقت میں تم نے روزہ رکھا ہے میرے بھائیو غور کیجئے وہ آدمی وہ چروائے روزہ رکھے ہوا تھا دستر خان پر نہیں بیٹھتا ہے عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ آؤ آج اس کی دیانتداری کا امانتداری کا امتحان لیتا ہوں امتحان لینا چاہا اور کہا آئے میرے چروائے بھائی آؤ اس ریورد میں سے ایک بکری مجھ کو دے دو تمہارے مالک کو بھی معلوم نہیں ہوگا زوا کر کے ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں تمہارے مالک کو معلوم نہیں چل پائے گا لہذا اس چروائے نے کہا یہ امانت میری نہیں ہے یہ چیز میری نہیں ہے یہ بکریاں میرے مالک کیے میں نہیں دے سکتا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں یہ بکری ایک مجھے قیمت پر دے دو اس قیمت سے تم فائدہ بھی اٹھا لینا کچھ گوشت بھی تمہیں دے دوں گا اور جب مالک پوچھے گا ایک بکری کم کیوں ہے تو بول دینا بیڑیا آیا تھا کھا لیا میں کیا کر سکتا ہوں لہذا تم بج جاؤ گے میرے بھائیوں چروائے کے سامنے یہ بات رکھی گئی یہ ڈیمانڈ رکھا گیا لیکن غور کیجئے ایک چروائے جو بکریاں چھرا رہا تھا ایک چھوٹا سا آدمی ادنا سا آدمی ہے لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے میرے بھائیوں غور کیجئے آج وہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے وہ چیز پیدا ہونی چاہیے اللہ کہہ وہ نیک بندے نے چروائے نے کہا چروائے نے کہا اے عبداللہ ابن عمر اللہ کہا ہے میں مالک سے چھپا سکتا ہوں مالک کو میں بتائے بگر ایک بکری بیش سکتا ہوں لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے میں کیا کہوں گا اے اے اللہ اللہ کہا ہے اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا ہوں اللہ جب سوال کرے گا اے میرے بندے جب تُو نے اپنے مالک کی بکری اچھرایا تھا ایک بکریاں تُو نے کھایا کیوں بگر ہے اس کی آمانت میں تُو نے خیانت کیوں کیا آج تُو جواب دے میں کیا جواب دوں گا عبداللہ ابن عمر کے کان سے جب جملہ ٹکراتا ہے رونے لگتے ہیں اور فوراں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر جاتے ہیں پتہ لگاتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے مالک کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ تم اس آدمی کو کتنی قیمت پر بیشنا چاہتے ہو جو قیمت لینا چاہتے ہو بتا دو میں قیمت دینے کے لئے تیار ہوں قیمت دیتے ہیں اس آدمی کو خریدتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی اے چھروائے آج تجھے اس جملے نے این اللہ اللہ کا آئے اس جملے نے تجھے آزاد کرایا ہے اور میری دعا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں بھی جہنم کی آگ سے تجھے یہ جملہ آزاد کرا دے گا اللہ اکبر میرے بھائیوں